بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آر فرینڈ آر وی ورس آر سسکرائبر امید کہتا ہوں کہ آپ سب حیر افیجر سے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہ شروع تو شروع شوگران کے جو ویوز سے وہ آپ کو دے دیئے ہیں اب بھی ہم نے کروا یہ جیپ کراہے پہ لیئے ہے اس کا کراہہ بنایا ہے اس کے ساتھ پچی سو اور اب بھی ہم آپ کو جو ویوز ہیں وہ دیں گے سیری اور پائے کے دونوں اکٹھے ایک تیر اور دوشکار انشاءاللہ سیری اور پائے پہ جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جیپ پہ جا رہے ہیں بہت ہی خطرناک رست ہے اور سارے ٹوٹا ہوا ہے کوئی یہاں پہ رستہ بنانی جو وہ بس ایسے ہی ہے نارمل سے ہی رست ہے یہاں پہ جانے والا جو سیری پائے پہ جو سوئے پہ ہم جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اس سائٹ پہ کافی زیادہ گہرائی ہے اور بہت زیادہ ہائٹ پہ ہم جا رہے ہیں سیری اور پائے کے مقام پہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جو بچے بیٹھے ہیں داراصل یہ ایک ٹریپ پیک بہت بڑی تو جیپوں کے قرائے نہیں دیتے استاد یہاں سے پیدل لے کے جاتے ہیں تیرہ کلومیٹر اور اپنی جیبیں برتے ہیں بارش ہوگی ہے جی آگے اور بارش کی وجہ سے کافی زیادہ سلیپنگ ہوگی ہے اور گاڑی کا سام پان گیا جیب کا سام کی طرح چار رہی ہے جیب اپنے وعدے کے مطابق جیناب سیری کے مقام پہ پہنچ ہیں یہ سیری ہے جی اور یہ جو نیچی آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی جیل تھی جی یہ سارا پانی اوپر سے یہاں پہ کٹھا ہوتا تھا جی اور یہ ہے کہ آپ اس میں یہ گاس وغیرہ کافی زیادہ اک گیا جی اور اس وجہ سے یہ جو جیل تھی چھوٹی سی یہ خراب ہوگی بادل دیکھ سکتے ہیں جی آپ بہت ہی پیارا ویو جی بچھرے جو ہے وہ چارہ کھا رہے ہیں جی الحمدللہ جی اپنے وعدے کے مطابق ہم پہنچے ہیں جی سیری پایا وعدے سے تو لوگ کھاتے ہیں جی سیری پایا یہ پوائنٹ ہے جی سیری پایا جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو اور اوپر سردی بھی ہے جی در اور اس سائیڈ پہ جو رستہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جاتا ہے جی پائے پیجی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کی ہماری ٹریولنگ تھی جو آج کے ہم نے آپ کو ویوز دینے تھے وہ ویوز تھے شوگرہ ہوتل سیری اینڈ پائے تو شوگرہ کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اور سیری پائے کے مقام پہ ہم پہنچے ہوئے اس ٹائم سیری پہ تو چلیں اپنے دوستوں سے باری باری پوچھتے ہیں کہ اتنے مشکل اور کٹل رستوں سے ہم آئے ہیں اور یہ سیری کے مقام پہ آکے کیا ان کی فیلنگز ہیں جی ہا جی اسمان بھئی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں جی بادل بلکل نزدیک ہیں اسی طرح جس طرح آپ پہوں میں ہوتے ہیں جی ہوا ابھی بلکل سکون دے بلکل پرسکون ہا جی سلیمان بھئی صاحب آپ کا کیا کمنٹس ہے اتنے مشکل رستوں سے آئے ہیں تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی جی ماشاءاللہ بیوٹی ہے بادل جو ہیں وہ بہت ہی کلوز ہے آئے آئے بادل بہت ہی کلوز ماشاءاللہ دیکھو نا جی اپنا دیکھو نا جی پہلکل ہاں جی مرزا نبیل بیوٹی صاحب آپ کو کیا اچھا لگا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا سیٹوں پہ قیمت دکھائیں بادل جو ساسا چل رہے ہیں آئے آئے کیا بات ہے ہاں جی آگے آگے جی سونی صاحب ہمارے فیوریڈ بہت ہی مزہ آیا جی بہت ہی کٹا رستہ تھا اور ادھر آگے جو ہماری ہے نا ساری تکاوٹ ہے جو اتر گئی ہے دور ہو گئی ہے بادل بل کو دیکھنے قریب سے ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں اور گریمی بہت نیچرل بیوٹی ہے دیکھیں یہ صاحب نے اپنے اپنے کمیٹس ماشاءاللہ صاحب نے الگ الگ دیئے ہیں جی اور بہت ہی دیکھیں یہاں کا جو نظارہ ہے یہ نیچرل بیوٹی ہے یہاں پہ کچھ چیز بنائی نہیں جی گئی یہ اللہ تعالی نے یہاں پہ جتنی بھی بیوٹی ہے یہ اللہ تعالی نے بنائی ہے تو چلیں انشاءاللہ جو آگے کے ویوز ہیں پائے کے وہ بھی اسی ویڈیوز میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آپ کو دندند نظر آ رہی ہے یہ دند نہیں جی یہ بادل ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ جو ڈرائیور ہیں ان کی ہمت ہے انہوں روڈوں پہ گاڑی چلانے کی ادھروائز کوئی عام ڈرائیور ہو تو ایک دند نظر آ رہا ہے جی ہے جی جو ماشاءاللہ گلتی کی سزا موت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رستہ بلکل ہی چھوٹا ہے کیونکہ یہاں سے گاڑی کراس بھی نہیں ہو سکتی کراس کرنے کے لئے بھی الگ جگہ بنائی گئی ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کراسنگ کس طریقے سے کرتے ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گاڑی کھڑی کر دی اور جیپیں کراس ہو رہی ہیں جی یہی ان کا طریقہ ہے کہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور دوسری گاڑیاں جو کہ کراوس کار جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جی اللہ کے فضل و کرم سے ہم پائے کے مقام پہ پہنچ آئے ہیں جو ٹو ریسٹ اترے ہوئے ہیں گاڑیاں انہوں نے سائیڈ پہ لگا دی ہیں ٹریوروں نے بس اسی طرح جو گاڑیاں یہ لائن میں کھڑی کرتے جاتے ہیں کیونکہ اوپر اتنی جگہ نہیں کہ آپ ساری گاڑیاں کٹھی کھڑی کر سکیں یہ ہم آگے ہیں جی پائے کے مقام پہ اب یہاں سے ہم اتریں گے گاڑی سے اور اتر کے پھر آگے تقریباً ڈیرھ کلومیٹر کا سفر سیری سے ہوگے جنہاں آپ پائے پہ پہنچیاں سیری نیچے اور پائے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جی کس طرح سے بیوٹی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں نیچرل بیوٹی یہ پائے کے مقام پہ ہم کھڑے ہیں اور وہ نیچے سیری جی یہاں کی ویڈیو آپ نے دیکھیا وہ نیچے سیری اور اب بھی ہم پائے پہ کھڑے ہیں اور یہ بادلوں کے منظر آپ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے پہلے ایسے منظر دیکھیں ہوں گے بادلوں کے جی ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ نہیں اس طرح کے ویوز بنائیں یہ کسی بندے یا کسی سائنس دعان کے ہاتھ میں نہیں جی ماشاءاللہ جب ہم پہلے آئے تھے تو اتنے ہوتل بغیرہ یہاں پہ نہیں تھے اور اب بھی آئے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ ہوتل بنے ہوئے ہیں پائے کے مقام پہ جو ہائٹ ہے یہ کافی زیادہ ہے اور بادل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نیچے رہ گئے ہیں اور ہم اوپر جی اور اب بھی جو پیدل سفر کہا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بہت پیارے پیارے ویوز ہیں جی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی جو پائے کا پوائنٹ ہے وہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی جیل بنی ہوئی ہے جسے دل کی شکل دی گئی ہے یہ انہوں نے اپنے ہین سے یہ دل کی شکل دی ہے اور یہ نارمل سی جیل کہہ لیں یہ آکے چھپڑ جیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں جتنی یہ بارشیں ہوتی ہیں بارشوں کا پانی یہاں پہ رکھتا ہے اور یہ جو گرینری آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہی سمجھے گی جس طرح کارپیٹ ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہی بھی تو یہی آکے ہوبصورتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرموں اور فضل سے اللہ تعالی نے بہت ہی یہاں کی خوبصورتی بنائی ہوئی ہے جی پائے پہ فیمس ایسے کوئی بھی نہیں جی ہوتا دوسرے جو یوٹیوبر ہیں ان کے جو سسکرائبر ہیں وہ کافی زیاد ہیں تو میرا یہ ہے کہ میرے جو سسکرائبر ہیں یہ تھوڑے کام ہے جی تو محنت کو آپ دیکھی سکتے ہیں جی ایک کلومیٹر سے زیادہ جو سفر تھا وہ پیدل تیع کیا ہے جی اس جیل کے لئے یہ سیری پائے کے مقام پہ یہ جیل ہے جی تو ساس بھی جو کافی زیادہ چڑھی ہوئی ہے جی کیونکہ پیدل سفر کی ہے تو محنت کو مدن نظر رکھتے ہوئے پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ٹریس کیجئے گا اور آگے نزدیک جا کے جیل کے آپ کو ویوز دیتا ہوں جی یہ وہ پوائنٹ ہے جی سیری پائے کے مقام پہ ابھی ہم پائے پہ ہیں جو کہ سیری آپ کو پہلے دکھا دیئے جی اور یہ جیل ہے انہوں نے خودی بنائی ہوئی ہے یہاں پہ بارش کا پانی رکھتا ہے جی اس جگہ پہ جی اور اسے ہی بولتے ہیں جی پائے جی اور یہاں پہ صرف یہ گاس ہے یہ جو گرینری جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو میٹ ٹائپ ہے جی یہ سارا جی اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کارپٹ ڈالا ہوا ہے جی یہ جو میدان ہے اس پہ جی ماشاءاللہ اللہ کی یہ قدرت ہے ماشاءاللہ بہت ہی یہ پیارا پوائنٹ ہے جی یہ دیکھیں ٹائم ہو گیا جی پونے چھے کا اور ابھی نکلیں گے جی واپس جی اور یہ وہ جی جو دیکھنے ساپ باتتے ہیں اور رستے کے بھی جتنے ویوز تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور محنت کو مدن نظر رکھتے ہوئے جی چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن پریس کیجئے گا ماں اور بیٹا دونوں باغھائیں ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی ویڈیوز میں شاید آپ نے دیکھے ہی ہوگا جب ہم آ رہے تھے پتہ نہیں یہ کتنا کی ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں رکھے یہ باغ گئے یہ جیل کی جانبی تو چلیں جی اور جو یہاں کے ویوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ نیا ویو ابھی بنا ہے جی بادلوں کا آپ دیکھیں کس طرح بادل اڑ رہے ہیں اور سامنے آپ کو یہ جیل نظر آ رہی ہے جی جسے پایا بولتے ہیں پائے کے مقام پہ اور گاس اس طرح ہے جس طرح جی کار پر ڈالا ہوئے اور بادلوں کا ویو ماشاءاللہ بہت ہی پیار پائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ٹائم چائے اور پکوڑا چاہ رہے ہیں جی اور بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش میں یہ ہماری گجراتیوں کی یہ بہت فیورٹ ڈیش ہے ہر بندے کی بہت فیورٹ ڈیش ہے بارش ہو رہی ہو اور ساس میں پکوڑے اور چائے ہو تو پھر تو کمالی ہو جیدہ یہ لیں جی اور پکوڑے آگے ہم کھاتے ہیں اور آگے آپ کو ویوز دیتے ہیں بارش ہو گیا جی شروع آپ کو یہ وعد آ رہی ہوگی جی کن من کن من تو بہت پیارا مول ہے جی اور جو جری اسمان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جی اس ٹائم اور بارش بھی ابھی شروع ہے جی اچھا تو بہت ہی پیارا مول بڑا ہوگا جی اچھا یہ جو آپ پائے کے مقام پہ بھی آئے ہیں تو آپ نے کیا فیل کیا کیسا لگا جی آپ کو بہترین جی بہترین جی اور آپ یورپ کنٹری جو آئے کر رہے ہیں جی آپ یورپ کنٹری میں کون سے ملک ہوتے ہیں جی امریکہ ہوتا ہوں جی امریکہ تو وہاں پہ اس طرح کا محول ہے جی وہاں پہ اس طرح کا محول نہیں ہے ہمارے ملک جیسا وہ ملک ہیں جی دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے پہاڑوں میں ہمارا ملک جی کیٹو دنیا کی دوسرے نمبر پہ بڑی پہاڑی ہے جی مزا آیا مزا آیا مزا آیا اپنے ملک میں یار سجن سارے بھائی سب کے ساتھ بندہ جس جب کٹھا ہو تو پھر اپنے ہی مول ہوتا ہے ادھر بھی جی ادھر بھی جی یہ تین فرنڈ کھڑے ہیں جی چھاتا لے کے ان کی بھی سون لیں جی ہا جی تینوں کے تینوں بتائیں جی بہت ہی مزا آیا جی ابھی بارش ہو رہی ہے اور ادھر تھنڈ بھی آیا اور گرینی بہت ہی زیادہ ہے اب بادل دیکھیں ہمارے دل کو قریب قریب سے ہمارے پاس پاس سے جا رہے ہیں چھتری یہاں بھی دوئی ہیں بارش بھی شروع ہو گیا جی پتے نہیں چلتا بارش یہ ریننگ ہوگی یہ ریننگ ہوگی یہ ریننگ ہوگی شروع دیکھ سکتے ہیں جی آواز آپ کو آ رہی ہے اور خیوی ریننگوں نے کے چانسز ہیں اور ہم نے پینا بھی کچھ نہیں ہوا جی آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی اب بھی چلتے ہیں ہاں جی تھنڈ تو ہے تو چلیں جی اب بھی چلتے ہیں جی واپس اور آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی یہاں پہ حتم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آہرت کی تمام حشیان سے فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا بائی سید اسمین عبد گجرات فرام جلال پروش جکٹا نیکس ویڈیو آنے تک زیادہ اپنا حیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کارلی وہ میرے چینل کو سسکرائب کرنے گی بیل آئیکن کو آن کریں بیل آئیکن